رادے رادے جیشری شام اور یہ جو آج کی جو ہماری یہ ریسپی ہے یہ ہے آٹا کوکیز جس میں نہ میں نے میدہ لیا ہے نہ میں نے بٹر لیا ہے بہت ہی سوپر فلاکی ہے اب دیکھ سکتے ہو اس کی جالی کتنی شاندار اس کی جالی بنی ہوئے بہت ہی مطلب جو کہتے ہیں کہ یہ خستہ بھی ہے اور ایک سوفٹ نیس بھی ہے اس کے اندر بلکل پرفیکٹ نان کھٹائی بنی ہوئی ہے ہماری اور وہ بھی ہم نے بنائی ہے آٹے کے ساتھ میں کوئی بٹر نہیں لیا ہم نے کوئی میدہ نہیں لیا ہے سوپر ریسپی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں لیا ہے میں نے گھی ہے یہ زیادہ میلٹیڈ بھی نہیں ہے اور تھک بھی نہیں ہے مطلب اس کو میں نے نکال کے روم ٹیمپریچر کا ہی گھی ہے یہ گھی لیا ہے میں نے بٹر نہیں لیا ہے آپ چاہو تو مارجرین لے سکتے ہو مارجرین لے سکتے ہو اگر آپ سیلنگ کرتے ہو تو مارجرین لے سکتے ہو اگر آپ گھر کے لئے بنا رہے ہو تو پھر دیسی گھی میں بنائیے یہ میں نے گھر کا گھی لیا ہے وہ ہے ہمارا 130 گرام ٹھیک ہے 130 گرام گھی لیا ہے اور اس کے اندر میں نے پاوڈر شگر لی ہے 80 گرام پاوڈر شگر لی ہے اب اس کو ایک بار میں اچھا سا اس طریقے سے مکس کر دیتی ہوں اور اب ہم اس کو بیٹ کریں گے جب تک بیٹ کرنا ہے ہمیں جب تک یہ light and fluffy نہیں ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں میں آپ کے ساتھ میں نان کھٹائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اب آپ مجھے یہ بتائیں نان کھٹائی میں آپ کو اور کون کون سی نان کھٹائی دیکھنی ہے اور کس ٹائپ کی کیونکہ نان کھٹائی میں کافی سارے ویرییشنز ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی بس آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو نان کھٹائی میں اور کون سا ویرییشنز یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سیدھی کی چند میں دھوپ آ رہی ہے تو دھوپ سے آپ کو دکھ رہا ہوگا باقی بہت ہی زیادہ آپ کو دکھ رہا ہے دیکھیں کتنا light and fluffy ہو گیا آپ کو یہاں تک اس کو beat کرنا ہے ٹھیک ہے over beating نہیں کرنی ہے یہ سائیڈ میں اس کے گھی لگا ہوا ہے تو جالی میں سے میں نے نکال لیا ہے اب یہ ہماری دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا light and fluffy ہے آپ کو اسی stage تک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو میری ریسیپی کیسے لگتی ہے اگر ریسیپی اچھے لگتی ہے تو پلیز چینل کو like, subscribe کیجئے share کیجئے اب اس کے اندر ملایا ہے میں نے wheat flour گیہوں کا آٹا 100 gm ہے اور اس کے اندر use لیا ہے میں نے 40 gm میں نے لیا ہے besan اور 20 gm میں نے لیا ہے suji 100 gm گیہوں کا آٹا لیا ہے 40 gm میں نے لیا ہے besan 20 gm لیا ہے میں نے suji جو ہم regular گھر میں use لیتے 20 gm میں نے suji لیا ہے ان ساری چیزوں کو میں اچھے سا یہاں پہ mix کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں half teaspoon ڈالی ہے میں نے ilaichi powder 140 teaspoon ڈالا ہے میں نے baking powder اور 140 teaspoon ڈالا ہے میں نے baking soda ٹھیک ہے 140 teaspoon ڈالا ہے اس کے اندر add on کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دونوں چیزیں میں نے add on کر دیا 140 teaspoon 140 teaspoon ilaichi powder لیا ہے میں نے half teaspoon اور گھی لیا تھا 130 gm گہوں کاٹا لیا ہے میں نے 100 gm besan لیا ہے میں نے 40 gm suji لیا ہے میں نے 20 gm powder sugar لیا ہے میں نے 80 gm half teaspoon ilaichi powder ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو اچھے سے beat کر لیں گے beat ہمیں اتنا کرنا ہے بلکل light and fluffy ہو جائے اور اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھ سے اس کو اچھے سے mix کر رہی ہوں جو ہمارا گھی ہے اس کے ساتھ میں جتنا بھی ہم نے dry ingredients ڈالے نا وہ اچھے سے ہم یہاں پہ mix کر رہے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ کچھ اور flavor چھئیے تو آپ vanilla essence بھی ڈال سکتے ہو باقی میں نے اس کے اندر ilaichi powder add کر دیا تو میں اس کے اندر کوئی بھی اور artificial essence use نہیں لے رہی ہوں صرف ilaichi powder ڈال ہے میں نے چھیک ہے اب یہاں میں نے baking tray لی ہے baking tray کے اوپر میں نے یہاں پہ پیپر بچھا لیا ہے اور اب میں اس کو round round bowls بنا کے اور یہاں پہ اس میں set کر رہی ہوں جتنے یہاں پہ آ رہے ہیں اپروکس میں نے یہ 20 to 25 گرام کی ایک ball لی ہے آپ چاہو تو اگر آپ کو بڑی سبوی style میں بنانی تو تھوڑی بڑی بنا سکتے ہو باقی sufficient size 20 to 25 گرام ٹھیک ہے 20 اور 25 گرام کی بیچ میں ایک ایک ball لیجیے اس سے بڑی نہیں لیجیے اب آپ یہ جو recipe ہے یہ بلکل بندہ سکتے ہو selling بھی کر سکتے ہو کوئی tension نہیں ہے بلکل full proof recipe first time میں بہت ہی perfect نان کھٹائی بناوگے اب یہاں دیکھیں بیچ میں میں تھوڑی سی design سی بنا رہی ہوں تاکہ اس مطلب تھوڑی سی crunchy type میں بھی ہوتی ایسا نہیں کہیں گے کی جیسے cookies اور biscuits ہوتے ہیں بیسکٹس ہوتے ہیں نان کھٹائی جو ہوگی بہت ہی soft ہوگی لیکن اب دیکھنا اس کو جب ہماری بیک ہو کے آئیں گی اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سی کیشو کو میں نے کٹ کر کے رکھا باری چوپ کر کر رکھا بادام کو کٹ کر رکھا تو دونوں چیزیں میکس کر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور میں اس کو بیکنگ کی لیے رکھ رہی ہوں بیچ والی ریک پہ رکھیں آپ بیچ دیگری اور 15 سے سترہ منٹ ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں ہماری جو نان کٹ ہی بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہیں جب یہ ٹری آپ نکال دیجئے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا ہونے دیجئے ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو وائر ریک پہ رکھ رکھ نیچے سے دیکھ کتنا اس سترہ منٹ ہی مط یوز لو کیونکہ سب کا اوون اور اوٹی جی کا ٹیمپریچر ایلگ ایلگ ہوتا ہے تو جب یہ سائیڈ سے براؤن ہونے لگ جائے نا تب آپ اس کو نکال کے باہر رکھ دو ٹھیک ہے اگر زیادہ اس میں بیک کروگے نا تو زیادہ ہی